چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شلیت نے ہم کو احکام تجارت مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہے احکام تجارت اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ہمارا احکام تجارت کا مدنی چینل کی سکرین پر جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ اس میں ہم سوالات شامل کرتے ہیں تجارت سے متعلق اور آپ کے مالی لیندین سے متعلق آپ کے جو بھی اس حوالے سے معاملات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پر شرع نکتہ نظر پتا چل جائے قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات اس پر کیا کہتے ہیں وہ مستند طور پر آپ کو پتا چل جائے تو بلکل ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے ہمارے ساتھ مفتی علی ازغرت تاری مدنی مددز اللہ العالی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا کچھ وقت کے لیے کچھ ٹائمنگ کے لیے بہت سخت لوگ ڈاؤن ہوا بہت سخت مارکٹس بند ہوئی بلکل صبح سے شام تک بھی بند ہوئی ایسا بھی ہوا اور پھر کچھ کھلیں پھر کچھ کھلیں اور اب جو ہے ہم بقاعدہ اپنی نورمل صورتحال کی طرف گئے کہ لوٹ رہے ہیں تو اب اس ساری صورتحال میں بہت چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہوگا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور یہ ساری جو صورتحال کی چینجنگ ہوئی ہیں یہاں تک کہ ابھی بھی ہوئی رہی ہے تو اس میں ہمیں کیا لینا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج بھی وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ جب پورے شہر میں شور مچا ہوا تھا جو خریدنا خرید لو پتہ نہیں کب کھلے گا بند ہونے جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ راشن کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گے اور اسے پروگرام میں سلمان مدنی کی بھی کال آئی اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے کتنا سریدہ ہے اس وقت کا موضوع یہی تھا کیا رش کیا مہنگائی کیا زخیرہ اندوزی وہ ایک الگ کیفیات تھی بڑے عدوار گزرے ہیں کبھی خوف کے لمات رہے ہیں کبھی دہشت کے لمات رہے ہیں پتہ نہیں تھا کیا ہوگا آراد رجی کی دہشت بارٹ نکلتے ہوڑے لگتا تھا یعنی اردوگ چاروں طرف کا جو ماحول ہے ہمارا کیا انسان کیا شیعہ کیا چیزیں ہر چیز شجرہ ممنوع نظر آتی تھی اس کو آت لگائیں اور اس کو آت نہ لگائیں اللہ کا شکر ہے ایک مشکل دور گزرہ اور اس مشکل دور میں بہت ساری کیفیات انسان نے سکھی انسان کو پتہ نہیں تھا انسان کی توجہ نہیں تھی بالخصوص انفرادی مشکلات کا تو بندہ شکار ہوتا رہتا ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب بندوں نے اجتماعی مشکلات کا سامنا کیا جب کوئی ایک فرد ایک محلہ ایک شہر نہیں ایک ملک نہیں دنیا بھر کے لوگ ایک جیسی صورتحال محسوس کر رہے تھے اور وبا میں یہ ہی ہوتا ہے وبا کی تاریخ ہی یہ ہے جب بھی وبا آتی ہے ایسی ہی کیفیات لے کر آتی ہے اب بات یہ ہے کہ جیسا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے دس اگست سے بہت سالے شباجات مکمل طور پر کھل جائیں گے پہلے جب بلکل ہی بند تھے وہ بھی کھل جائیں گے جیسا کہ شادی حال اب شادی حال ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ پکوان والے جو ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ میں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں شادی حالوں تقریب پر تقریب ہوں گی تو ان کا کام چلے گا شادی حال میں لوگ جو کام کرتے ہیں ملازمی ٹھا کام کرتے ہیں سب بھروزگار تھے پھر آپ دیکھئے کہ شادی حالوں میں جو کچھ پکتا ہے اور پھر کچھ چیزیں جذوی طور پر بند رہیں کچھ چیزیں بلاخر کھلیں اس پورے پس منظر میں سیکھا تو انسان نے بہت کچھ ہے لیکن میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے اللہ رب اللہ سے ترشاد فرماتا ہے واللہ یقبدو یفسد اللہ تعالی ہی ہے کہ جو لوگوں پر تنگی کرتا ہے اور کوشادگی دیتا ہے یعنی انسان جو ہے بڑے سے بڑا سیڑ جو ہے وہ بھی پریشان تھا کیا ہوگا اپنی ورکرز کی سیلری کے بارے میں دیگر چیزوں کے بارے میں چھاٹیاں ہو گئی بڑے بڑے فرموں نے جو ہے کاروبار کلوز کر دیئے تو اس پورے تناظر میں ایک چیز ہمیں سیکھنے کی ملی ہے کہ اگر تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو شادگی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جو کچھ گزرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہی ہے یعنی اس جیسے کیفیات کے بارے میں اور اب جب یہ کیفیات ختم ہونے جا رہی ہیں ایک بہتر دور کام سامنا کر رہے ہیں تو اس دور کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اللہ رب العزیز شاہد سرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْلِ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تلازماتا ہے بلوں کو کسیل کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اموال میں کمی کے ذریعے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ جانے لے کر پھلوں میں کمی کر کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فَشْخَبْرِ دِجِئے صبر کرنے والوں کو اللَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةً کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ آفغان ہی کرتے کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ وَعُرْبِ یہ سب کچھ اللہ کا تھا اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے اپنے مال کی کمی میں جان کی کمی میں رزق کی کمی میں دیگر جو تنگی واقع ہوتی ہے اس پورے تناظر میں صبر کرتے ہیں اور صبر اور رضا یہ ان کا ایک بنیادی وصف رہتا ہے ہم ایک صبر سے گزرے ہیں اور ایک مشکلات سے گزرے ہیں اور اس مشکلات میں ہم نے راضی رہنا سکھا ہے جو کبھی مشکل سے گزرے ہی نہیں تھا وہ راضی خوش دلی سے رہا یا زبردستی رہا ایک الگ بات ہے سروائف کیا ہے ایک بندے کی دکان بند پڑی ہے اب جو چاہے وہ کرے ٹھیک ہے پاویلا کرے یا صبر کرے پاویلا صبح شام کر رہا ہے تو بے صبری ہے بہرحال سامنا تو کیا ہے نا کہ دکان بند ہے تو بند ہے کھل نہیں رہی اور کھلے کی نہیں جو اس نے کرنا تک کر لیا ہے کھلی نہیں تو یہ ایک کیفیت ہے نا سامنا گزرا ہے کسی اگھر میں بیماریاں آئیں اور کئی کئی لوگ بیمار ہوئے اور پھر آج میں ایک جگہ بیٹا تھا اور مختلف مثالیں دی جارہی تھی اس کی تازیت پر گیا تھا کہ فلان گیا اور فلان گیا اور فلان گیا صورتحال یہ تھی کہ ہسپیٹرز کا یہ حال تھا کہ خاص طور پر جو بڑے لوگ گئے ہیں بڑے لوگوں میں تو ویسی زوفتاری تھا ایک بڑی شکایت یہ آئی کہ جناب انہیں ڈال کے چھوڑ دیا گیا ہے اب جناب کچھ چیز کھانا ڈال دیا اتنی دور اب وہ اٹھائیں گے کیسے کھانا اٹھانے تک کیوں ان کے اندر ہمت نہیں تھی اور جو کھانا ڈالنے آ رہا تھا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر رکھ کر آئے یعنی فیزیکلی تو زوف تھا ہی اگر مورالی بھی مجھے جاتھ دیکھیں تو وہ بھی تو نہ جانے کن کن کیفیات سے بندے گزرے ہیں ان سب کیفیات کے اندر ہم نے اجز سیکھا ہے کہ ہم بیبس ہیں تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں بندوں کی جو جتنی بھی کوششیں تھیں وہ اب تک تو سامنے نہیں آئیں کہ کامیابی ملی ہوئی دبا تو اجازہ اب تک نہیں ہوئی ہے یعنی بندوں نے اس میں بیبسی سیکھی ہے اور جب بندہ بیبسی سیکھتا ہے تو پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہے یقین ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے اس نے ریالائز کر لیا کہ میں بیبس ہوں میں بیبس ہوں کائنات کو چلانے والا اصل جو ہے وہ قدرت والا ہے یعنی جو دعوے دار تھے جو کسی زوم میں بھی متعلق تھے تو ان کو بھی کہلیں وہ ان کے پیروں کی بھی ہوا نکل گئی مجھ سے اب ان کو بھی پتا چل گیا کہ یعنی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم معاشرے میں نیشنل لیویل پہ بھی اور انٹرنیشنل لیویل پہ بھی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں یا بعض اتاروں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو پیچھے بیک ہوتا ہے یا یوں کہ لیجے ان کی جو پیچھے اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی بحاف پر دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور عام سننے والے کو جس کی بہت تحقیقی نگاہ نہیں ہے بہت گہری نگاہ نہیں ہے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی کر جائیں گے لیکن یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے یاد ہے میرے ایک سائنٹس سے بات چیت ہو رہی تھی ایک نام ہے ان کا کرونا پر ابھی ان کی بہت واضح ان کی تحقیق گئی ہے وہ بہت تھوڑا سا سمجھا رہے تھے یوں احتیاط کرنی پڑے گی یوں ڈسٹنسنگ کرنی پڑے گی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ احتیاط اور ڈسٹنسنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے کہ وبا نہ پہلے دفعہ آئی ہے نہ آخری دفعہ آئی ہے پہلے بھی آتی رہی ہے آج سے پہلے جو نا صدیاں گزر گئی لوگوں نے وبائیں دیکھیں اور ایک بات حقیقت ہے کہ ہر وبا کی ایک حد بندی ہے ایسا نہیں کہ وہ دائمی ہو دائمی چیز کو وبا تھوڑی کہتے ہیں وبا ہوتی ہے کہ آتی ہے لہر اور چلے جاتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے میں نے ان سے پوچھا مجھے ایک بات کا جواب دیا مسائستان ہے آخر وہ کیا وجہ ہوگی کہ یہ اثر زور توڑتا چلا جائے گا کرونا کوئی لے لیں کہ بیس کے اندر ایک اثر تھا سائندان نے کہا کہ جی ہوا میں ہیں یوں منتقل ہوتا ہے مختلف بات آئیں پہ جب ختم ہو رہا ہے وہ اثر کہاں سے کم ہوا خدرت نے جب کم کرنا چاہا تو وہ کم ہو گیا یعنی سائنس کو بھی ماننا پڑے گا کہ صرف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب خطبہ خود آگے رخبہ کو چلی گئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آئی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی گئی ہے کئی سائنسی جو فلسفیز ہیں ان کو ایک رکاورٹ کا سامنا ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کا ابحام رکھتی ہیں کہ وہ بھی آپس میں بھی متعزاد ہو رہی ہے محصیب بات ہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی سوچے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ تدابیر اپنے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو بیماری دیئے تو اس کا علاج بھی دیا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو بندہ اس چیز کی حقیقت کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے ماشاءاللہ محصیب کی بڑی پیاری گفت ہو گئی محصیب ایک لائن کی بات میں ارز کر رہا ہوں اس پر آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا آپ نے جیسے فرمایا کہ بے بسی ظاہر ہوئی اور بہت کچھ کرنا چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تو میں سوچ رہا تھا دیکھیں کرونا ہی تو نہیں ہے نا کہ جس کی دبا ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی بے شک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن وہ اہل فن جو ہیں جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں انہی کو پتا ہے کہ اس اس بیماری کی ابھی دبا نہیں ہے یا یوں کہلیں اس کی اس حد تک دبا نہیں ہے جیسے بخار کی ٹیبلیٹس ہیں ٹیبلیٹس کھالیں تو بخار لازمی اتر ہی جانا ہے تو وہ ایک مشاہدہ ہے لیکن کرونا نے بچے بچے کو گویا کہ بتا دیا کہ دیکھو ہر چیز یہاں سے نہیں ہوگی عمامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بے بسی کا اظہار بڑھا ہے چھیکے کال دیجے جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں ریٹائر شدہ بندہ ہوں میں نے اپنا سرمایہ فکس ڈیپازٹ میں رکھ سکتا ہوں مجھے کوئی اور ذریعہ نہیں اروزگار کرنے کا ٹھیک میرے خیال سے ریٹائر لفظ ریٹائر کہنے میں شدہ کا منہ آ جاتا ہے ٹھیک تو صرف ریٹائر کہنا میں کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کو طمعنائی دے جو ریٹائر ہو جاتا ہے کہ آپ پاہش تو نہیں ہو جاتا مزور تو نہیں ہو جاتا اس کے اندر جو ہے وہ کمانے کھانے کی سکت پاکی رہتی ہے اور آپ کے آتماں سلامت ہیں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا ایسی کسی چیز کا آپ کام کاج کریں آپ کو جو سرمایہ ملا ہے آپ سے حسب توفق کام کریں آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو سرمایہ آپ کے پاس آیا ہے سارا سارا کام پر لگا دیں اس کا دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد کچھ نہ کچھ تو کام کریں آپ تو کام جو ہے وہ اصل چیز ہے اور سودی جو ہے وہ تقیقہ کار اقتار کرنا وہ جائز نہیں ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب بس میں نے تو بڑے کام کر لی ہے اور اس کے بعد سودی اکاونٹ میں پیسے ڈال دیں گے اور سودی اکاونٹ میں پیسے ڈالنے کے بعد پھر خاموش ہو جائیں گے وہ ان سے نفع لیتے رہیں گے نہیں یہ جائز نہیں ہے آپ کام کاج کریں کام کاج کے ذریعے جو ہیں وہ ذریعہ احمدنی حاصل کریں ٹھیک ہے ایک آدمی ساٹھ سال کا ہر آدمی مطلب ریٹائرمنٹ کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں اب جیسے بہت سارے محکمہ ہیں جیسے فوج کا محکمہ ہم لے لیں تو بیس بائیس سال پر ریٹائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک کتنے سال پر ریٹائرمنٹ ہوگا چالیس سال پر میکسیمم چالیس سال پر ہو جائے گا ٹھیک اب کیا ہوگا اس کے چالیس سال والے کو کراچی کے نجوانوں کو چالیس سال میں شادی ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا ایسا بھی ہوتا ایک تعداد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چالیس سال کے ان میں وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کچھ کرے گا نہیں دوسری ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے کچھ محکمیں ایسے ہیں کہ یہاں پر ٹائم کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ٹیچنگ کا محکمہ ہے پر پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھی چالیس ساٹھ سال کے اوپر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی ٹھیک تو ہر ساٹھ سال والا ایسا تھوڑی ہے کہ جناب وہ بلکل ہی کچھ کر ہی نہیں سکتا ٹھیک کچھ کرنا چاہیے All is gold زیادہ منوالے کو تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے اگر میں بھی یہاں پر کچھ ایڈ کر دوں آپ نے ان کا سوال کا جواب ارشاد فرمایا وہ ڈیپوزٹ کروانے جا رہے تھے آپ نے اس سے روک کر منع کر کے جو شریعت کا حکم ہے وہ بیان فرمایا ایک اور بات ہے اسی سینیریوں میں اگر ہم دیکھیں کہ بعض وقت جو ملازمت پیش آفراد ہوتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی اچھی ملازمت ہو کتنی ہی اوپر کی سیٹ کی ملازمت ہو وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس سیوینگ ہوتی ہے گورمنٹ ملازم ہیں تو انہیں کچھ پیسے وغیرہ رقم وغیرہ ملتی ہے میکسیمم اکماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے انہیں اچھا اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جسے بیوائیں ہیں یا ایسے بچے ہیں جن کے سرپرس والدین وغیرہ نہیں ہیں ان کو وراثت ملی ہے اب ان کے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے زندگی سروائف کرنے کے لئے انہیں منتھلی بیسیس پہ ویکلی بیسیس پہ خرچے کے لئے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اب ایسے لوگوں میں پاولم یہ آتا ہے بالخصوص اگر ہم ان کی بات کریں جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں انہوں نے ساری زندگی ملازمت کی ہوتی ہے مجھے کچھ تجریبہ رہا ہے اس کا کیونکہ بعض لوگ پیسے لے کر پھر رہا ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا بزنس کیوں نہ ہو تو اس کے لئے کہنا چاہیے رس فیکٹر بھی چاہیے ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں نہیں وہ پیسوں کا کرے کیا دوسرے پر ترسٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرے بندے کے پیسے دوب رہے ہیں یہ بات ہے جو ریٹائر ہویا ہے اسا تو نہیں ہے کلالا ہو کلالا یہ قرآن کلالوز ہے جس کار پیچے کوئی نہ ہو کوئی واری سے نہ ہو کوئی اولاد ہی نہ ہو تو ساٹھ سال والے کی 20 سال 20 سال 25 سال کی امرے کی اولاد ہوتی ہے بیٹے ہوتے ہیں ان کو کام پر لگا دے بہت سارے طریقے ہیں کام کرنے کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے اچھا کہ بیوہ ہے کوئی مثال کے طور پر بیوہ کیا گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتی گھر میں دس طرح کے کام ہوتے ہیں گھرلو انڈیسٹری جو حجر کے لیے دس طرح کے کام ہوتے ہیں گھر میں اب چوڑیاں جانا پہننے کوئی مردوں کے پاس جائے گا چوڑیاں لگا رکھ لے کوئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے استعمال کی وہ لگا رکھ لے تو درجانوں چیزیں ہو سکتی ہیں بیوہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیبسی ہے اللہ تعالیٰ آتما ہوں سلامت رکھے جت حسب توفیق جتنا سرمایہ اس کے تحت محدود دائرے میں رہتے ہوئے کام کارچ کیا جا سکتا ہے آنکھیں کھلی رکھیں دماغ کھلا رکھیں اور شریعت نے جو دائرہ کار دیا ہے اس میں رہ کر جو ہے اپروچنیٹیز کو اویل کرنے کی کوشش کریں بند گلی کے مسافر نہ بنیں نہ بند گلی ہے مسلمان کی زندگی میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے رہیں دیندار علامہ سے بھی مشورہ کرتے رہیں تو بھی فائدے میں رہیں گے اگلی کال دیجئے چکی آٹھا چکی کے بارے میں بات کرنا ہے جب دانے چکی کے اندر دالے جاتے ہیں تو گم ہو جاتے ہیں تو کبھی تو دانے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد نیچے تھیلے میں آ جاتے ہیں تو کبھی کچھ اس کے اندر چکی کے اندر رہے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں تو اسا تفصیل سے وضاحت چاہیے اب آپ کو وضاحت کیا چاہیے تو کی مفتی ہے یعنی کیا ہم دربین منا کر دیں آپ کو جس سے آپ دیکھ سکیں دانے کہاں غائب ہو گئے ہیں دارے بعد یہ سواق تو ان کا ہوگا نہیں اصل میں سوال کرنے پائیے گم نہیں ہوتے دانہ جو ہے نا وہ وہ خاک میں ملنے جاتا ہے چکی میں جب جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہونے جاتا ہے ٹھیک پڑھتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہونے جاتا ہے اپنا وجود گم کرنے جاتا ہے صحیح یعنی ایک حالت سے دوسرή 일age میں تبدیل ہوتا ہے پہلے وہ دانہ ہوتا ہے پھر وہ آٹا بن جاتا ہے پہلے اس کا وجود ہوتا ہے الگ وہ ہوتا ہے الگ اس کے گھنٹی کیی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے عالم میں آپ کو گم کر دیتا ہے دانے کی بھی ایک الگ اسٹری ہے تو گم تو اس نے ہونا ہی ہے ان معنوں میں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک من چالیس کے لوگ اگر آپ ڈالتے ہیں چکی میں دانے اور وہ مشین گمتی ہے پتھر سے پسائی ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ رگڑھائی ہوتی ہے رگڑ لگتی ہے رگڑ لگنے سے جو ہے وہ دانا پستا ہے آٹا بنتا ہے اس رگڑھائی کے اندر زر بات ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے آٹا کچھ نہ کچھ مقدار میں جل بھی جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک اُرف ہوتا ہے چکی والوں کا وہی کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ چالیس کلو آٹانیں دیں گے تو ہم آپ کو چالیس کلو آٹانیں دیں گے ہماری پسائی اتنے پیسے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم آپ کو آٹا دیں گے ایک کلو کاٹ کے تالیس کلو دیں گے زیادہ کلو ایک کلو مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہوتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا درست ہے جبکہ وہ اتنا ہی کاٹ لگاتے ہوں جتنا اُرف ہے اور جتنا واقعی جلنس ثابت ہوتا ہے اُرف سے زیادہ تو وہ نہیں کر سکتے اس کی بنیاد یہ ہے اور اگر وہ اسٹا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے ٹھیک ہے اس تیسا بھی ارشاد فرمائیے اگر ہم نے کسی سے زمین لی اور اس کو دس اے روپے ایڈوانس دیے تو وہ یہ کہتا ہے زمین والا کہ اگر تین مہینے کے اندر آپ نے پیسے باقایا نہ دیے مثلا چار لاک روپے کی زمین ہے اور اگر ہم نے اس کو ایڈوانس میں بیانے میں دس اے روپے دیے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر باقی پیسے تین مہینے کے اندر نہ دیے تو آپ کا جو یہ بیانہ ہے یہ واپس نہیں دیے جائے گا تو ایسا اس کا کرنا کیسا ہے اور اگر ہمارا مون بدل جائے اور ہم بعد میں نہ لے اس کو تو اس سے اگر پیسے مانگتے ہیں تو وہ دیتا نہیں ہے تو یہ کرنا کیسا ہے دیکھیں جب سودا ہو جاتا ہے تو مون بدلنے کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس مسئلے کے اندر جو بگاڑ ہے ایسا نہیں ہے کہ بیچنے والے کی طرف سے خریدنے والے کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مارکٹ کی تیزی کو سمجھے بغیر ایک سودا کر لیتا ہے پھر آ کر کوئی بتاتا ہے کہ تم نے مہنگا خرید لیا ہے اور جناب اس سے تو اچھی چیز فلاں جگہ مل رہی ہے اور پھر وہ اپنے موڈ مختلف وجوات کی بنیاد پر بدلتا رہتا ہے سودے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کول و اقرار کا نام سودا ہوتا ہے اہد و پیما کا نام سودا ہے جب سودا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دونوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے خریدار جو ہے پیسے آدھا کرے بیچنے والا چیز حوالے کرے بیانے کی نوبت ہی نہ آئے یہ فریقین کی طرف سے پائے جانے والی بد اہدیاں ہیں جن کی وجہ سے بیانہ جو ہے وہ ضبط کرنے کے مراحل آتے ہیں تو بیانے کی ضبطی جائز نہیں ہے اور نہیں جو خریدار ہے اس کو کوئی ساتھ بلا عجل شریف کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا جائز ہے کہ بیانی کی ضبطی کا معاملہ آئے اس کا مال جو ہے وہ رزق پر لگے وہ ضائع ہو بلا سبب شریف کسی اور کے پاس رہ جائے تو یوں احتیاط بھی کرنی ہے اور پیانا ضبط کرنا بھی جائز نہیں ہے دونوں صورتیں مختبہ یہ صورتحال ہے ایک زمین کے حوالے سے بیان کیا لیکن آپ نے ایک لفظ بیان کیا مہائدہ اور مہائدہ کی جو ہے پاسداری دونوں افراد دونوں سائٹس جو لینے والا ہے جو دینے والا ہے اب مہائدہ کی کنویت وہ بھی ہو دونوں پاسداری کرنا ضروری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مہائدوں کو وہ اہمیت دی نہیں جاتی اور جس وقت تے کیا جا رہا ہوتا اس وقت بھی بلکہ بعض وقت تو ہم نے دیکھا ہے خود میں نے بھی دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی تے کر لیں یہ بھی تے کر لیں تو کہا جا رہا ہوتا ہے نہیں نہیں آپ فکر نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طرف سے یہی ہو رہا ہوتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن پھر جب وہ معاملہ بگڑتا ہے کچھ بھی پرابلم آتی ہے تو اب دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر سے ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں اور وہ دوسرا والا بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بعض وقت تو تو اس میں کرنا کیا چاہیے بنیادی طور پر کہ اس حد تک ہم پہنچے ہی نہیں ایک اس معاملے میں نہیں یہ ایک تو پروپرٹی فیکٹر جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے جو سیکٹر ہے لیکن اور بھی زندگی کے معاملات میں مہایدے ہوتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جہاں ہماری دیگر شعبہ جات کی حوالے سے شعبہ زندگی جو ہیں ہماری تربیت کم ہے ہم نے کوئی باقیدہ جو ہے کورس کر کے اس چیز کو نہیں سکھا اب شادی ہوتی ہے کسی کے جی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے لیکن جتنے مسائل اس کو معاشرتی مسائل گھیلوں مسائل اور شری مسائل یہ تین طرح کے مسائل ہر نئی شادی والے کو درپیش ہوتے ہیں کہاں ایسا کورس ہوتا ہے کوئی کہ جو جا کے اٹینڈ کرے اور کورس کرنے والے تو درجنوں کیا ہزاروں میدان میں آ جائیں گے کربانے والے کہ آپ بھی ہم کورس کرواتے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب ساتھ تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے نہیں نہیں ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات شروع کیے من سے اسی تناظر میں اصل مقصد یہ تھا کہ بچے کی تربیت ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں اتنے شاندار سوالات ہیں اس عمر کے جو لڑکے ہیں جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان قریب اس بندر میں بندر آپ ایسے پچاس سو لوگوں کو جمع کریں میں ٹائم دیتا ہوں اور ایک ہم سمینا رکھتے ہیں اس موضوع پر ٹھیک ہے پاکتا ہمارا یہ ذہن ملان اس وقت کہ یہ ایسا موضوع ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس چلتے گاڑے میں سوار ہو جاتے ہیں اور بس گاڑے چل رہی ہیں ہم نے سوار ہو گئے ہم بیٹھ گئے کبھی بیٹھ گئے کبھی کھڑے ہو گئے کبھی کیا اور کبھی کیا تو یہی انداز ہمارا بہت سارے شعبہ زندگی میں ہوتا ہے ٹھیک تو اب ہماری مہارت یا ہماری جو دور اندیشی یا اس چیز کے احوال سے بے خبر ہونا ٹھیک اسی کا تو نتیجہ ہوتا ہے کہ فراٹ بندہ اس کا شکار ہوتا ہے دھکہ دہی کا شکار ہوتا ہے بندہ جو ہے اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں ساتھ کیا ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیل صورتی حال تو یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے دنیاوی مینرز اور دینی مینرز شریعت کے کیا کام ہیں وہ سکھے جائیں دنیاوی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پراپٹی کے کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ پراپٹی کس طرح کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک اب مثال کے طور پر گوٹ آباد اسکیم میں آپ نے پراد کرے لیا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ تینتیس سال کی لیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے تو ویم و گمان میں ہی نہیں تھا یہ تھی یہ بات اور تو بعد میں آپ کو پتا چلی خریدنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی دنیاوی جو اونچ نیچ ہے نفع نقصان ہے ضرر پچانے والے چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جو دینی حکام ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو یہ جو معاہدوں کے اندر جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں اس کی بنیاد ان دونوں چیزوں کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ان دونوں تناظر کے تعلق سے اور دونوں پہلوں کے حوالے سے معلومات بلکل نہیں ہوتی بلکل جو ناڑی ہوتے ہیں لوگ اس لئے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں دنیاوی نتائج کا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ جو نقصان ہو گیا ٹھیک لیکن شریح جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں اس کے لطائج کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں پتا ہی نہیں ہو رہا ہوتا اگر ہم غلطی کر چکے ہیں اللہ یہ معاملہ ہوتا ہے چلیں یہ بڑے قیمتی مدنی پھول پوائنٹس آگا ہیں اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں مفتی صاحب نے یہی بات فرمائی کہ سیکھانے والے تو بہت مل جائیں یہ خود بھی ٹائم دینے کو تیار ہے لیکن ہم سیکھنے والے بن جائیں اور وقت پر اور بعض وقت ہم وقت گزرنے کے بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں چلیں دیر آئے دورست آئے ملتان کے جو تاجر ہیں ہمارے مذہبان بھی تھے اور ملتان میں جو پروگرام کیا تھا ہم نے تاجر بڑے بڑے تاجر جمع ہوئے تھے بہت بڑے بڑے تاجر جمع ہوئے تھے اور وہ اسمال انڈسٹریز جو سیکٹر ہے اس کے پریزیلنٹ بھی تھے تو انہوں نے خطبہ استقبالیہ بھی پڑھا اور بعد میں جو ان کے تاثرات میں نے چینل پر دیکھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں میری عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ اسلامی موڈ آف تجارت کیا ہے جی ایسے ہی کہ یوں نے اسے تاثرات دیئے اس پر اس موقع پر بھی یہ ہے کہ سیکھنے کی چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی چیزیں تو موجود ہیں علم تو موجود ہیں سکھانے والے میں موجود ہیں میں یہ جملہ کے بغیر نہیں رکھوں گا کیونکہ میں بہت ساری جگہوں پر یہ چیز دیکھ چکا ہوں کہ عمومی طور پر جب تجارت پر لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں ینگ مین ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا اتنا زیادہ اس کے حوالے سے سینسٹیو نہیں ہوتے کہ شرعی احکام جاننے ہیں سیکھنے ہیں لیکن میں نے تاجیروں کے حوالے سے یہ بھی دیکھا کہ جو میچور عمر کے افراد ہوتے ہیں جو پختہ عمر کے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے تجارت میں زندگی گزار دی ہوتی ہے پھر مفتی صاحب وہ شریعت کے مسائل سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے دیر نہ کریں جلدی کریں سیکھیں آپ نوجوانوں کو مایوس نہ کریں نہیں مایوس نہیں ایک نوجوان کا مجھے میسیج ہے ٹھیک ہے آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے میخواہ اتنا نمج آپ سمجھے پھر بہتنے ہیں میں نے کہا کہ پھر مجھے چاہتے ہیں کیا بیچنا چاہتے ہیں پتہ چلے کہ میں کہاں ٹریڈکٹ ٹھیک ہے پھر مجھے پیچا ہوں اللہ اکبر تو کیا میں نہیں بیچ نہیں رہا کوئی چیز میں جاوس رہا ہوں میں کام کرنے کا سوچ رہا ہم ٹھیک ہے پلننگ کر رہا ہوں ٹھیک تو وہ نوجوان ہے اس کی عمر ہوگی اور وہ پہلے مسئلہ پوچھ رہا ہے انکار تو نہیں ہے محتیر سے بلکل چلیں بھارال ایک میرا بھوت تھا کال کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی کال دیجئے محسین آتاری ہے اور میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کوئی بندہ گون لیکن مورگیج کے ذریعے گھر بنا سکتا ہے دیکھئے مورگیج پاکستان میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ سعودی معاملہ ہے پاکستان اس لیے کہا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں تو وہاں چونکہ جو بینک وغیرہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے نہیں ہوتے تو وہاں کا حکم الگ ہوتا ہے تو جو سودی بینک ہیں وہ لا محالہ سود پر لون دیتے ہیں سود پر لون لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگلی کال دیجئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حرز ہے کہ سی اے کی جوپ کرنا جائز ہے سی اے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے فیضان مدینہ میں بھی ہے ٹھیک ہے اور شاید ایک سے زیادہ ہیں فائنس اور مالیات کا پورا نظام دیکھنا آڈٹ کرنا اور سب چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو کسی سودی کام کرتے کام نہیں کر رہا کسی سودی کام میں انوالمنٹ اس کی نہیں ہے اب سی اے کرنے والا کہاں جا کر جواب کرے گا ڈیپینڈ اس پر ہے نا کوئی ایسی کمپنی میں وہ گیا ہے جہاں وہ سود کالندر نہیں کرتی میرے ایک دوست ہیں تو وہ ایک کمپنی میں جاب کر رہے تھے وہ بلکل صاف کمپنی تھی تھی اب وہ کئی اور جاب کے تلاش میں نکلے تو انہوں نے باقیدہ جانب وہ اپنے اوپر والوں سے بات کی کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں ہوں گا والنا نہیں ہوں گا تو وہ ٹھیک تھا تو وہ چلے گئے ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سی اے کے ساتھ کوئی سود یا غیر شریع کام جھڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ کسی کمپنی میں جا کر جاب کرے گا وہاں ہو سکتا ہے اسے بلکل حالہ سازگارہ ملیں سازگارہ ملیں گے تو بلکل ٹھیک ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں راستے کھولی جاتے ہیں اللہ تعالی راستے کھول دیتا ہے بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ آسانی آتا فرمائے مساکت ہوئی برونوں نے ملک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے غیر مسلم کے ساتھ تو کوئی ایسا محملہ ہے ہی نہیں اس کے ساتھ اگر جاب کرتا ہے وہاں تو کوئی قطن کوئی ایک فصد بھی کلام نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہیں اپروچنیٹیز ہیں اور سی اے کی تعریف مفصول سی اے کیا مطلب جو انپڑ شخص کاروبار کر رہا ہے اس میں بھی تو حلال و حرام کی چوائس موجود ہیں راستے تو موجود ہیں تو اسے بھی اختیار کرنے ہیں ایسے ہی آپ نے بھی اختیار کرنے ہیں اللہ ہمیں حلال روزی آسان روزی سہولت والی روزی عطا فرما اور حرام سے محفوظ رکھے بچائے رکھے ہم خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچیں اگری کال دیجئے اس کو مہنگی دیں دیکھئے بچ سکتے ہیں آپ کے چیز آپ سستی بچیں ہیں مہنگی بچیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اخلاقی اعتبار سے بہتر نہیں ہے گاڑے والے نے انگلی دفاع بھی گزرنا ہوگا اس روڑ سے ضروری نہیں پہلی دفاع گزرے گا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا دام اچھے ہوں گے کالٹی اچھی ہوگے تو بار بار آئے گا آپ کے پاس تو مہنگی تو بچی جا سکتی ہے کوئی حج نہیں یہاں پہ ایک سوال ابھی بارشوں کا سیزن چلی ہی رہا ہے اس میں میرے خود ذہن میں آیا تھا کہ بعض کام جہاں وہ موسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بعض کاروباریں سے ہوتے ہیں سیزنل ہوتے ہیں ایک تو وہ سردی گرمی والا سیزن ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے وہ تو پھر تھوڑا لمبا ہوتا ہے وہ تو پھر تھوڑا لمبا ہوتا ہے لیکن تھوڑا کام کی نویت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور کچھ ڈیفیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں یہ میں خود ریالائز کر رہا تھا کہ یہ کیوں معافضہ بڑھا دیتے ہیں کیوں اپنا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں بعض کام والے اگرچہ وہ چھوٹے ہی کام ہو اور کتنے ہی چھوٹا کام ہو ہمیں کرنا تو شریعت کے دائرے میں تو وہ اس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں مثال ہے کہ جسے ہائیوے پہ آپ جا رہے ہیں تو کوئی ڈھابے وغیرہ اس طرح کے ہوتل ہیں اب ماں کھانا کھانا بیٹھیں آپ تو ہم کراچی شہر میں اگر ویسے ہی کھانا کھائیں تو تھوڑا سستہ ملے گا لیکن ہم ہائیوے پہ کھائیں گے تو تھوڑا مہنگا ملے گا اچھا دوسرا جیسے بارشوں کے سیزن میں کسی کی گاڑی کا ٹائر پھڑ جاتا ہے ٹیوب پھڑ جاتی ہے اب وہ کروانے جاتا ہے تو نورمل حالات میں جو ریٹ لگنے اس سے تھوڑے زیادہ لگیں گے اور کیونکہ باریش ہے پانی ہے معاملات ہیں تو وہ بھی گیتا ہے کہ چلے ہی تھوڑے زیادہ جا رہے ہیں لیکن سہول ہوتا جائی کروالو ایسے بہت سارے کام ہیں اگر ہم سوچیں تو وہ آپ کو ٹاپ کا نام یاد ہے اس پر ہم چڑے تھے جی 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 کیا نام یاد نہیں ہے مجھے چڑھنا یاد ہے وہ تو ساری زندگی یاد رے گا کوئی تین گھنٹے لگے تھا چڑھنا لگے تھے چی چھ چموڑے تین سے چار گھنٹے ہمیں پاڑے پر چڑھنا لگے تھے میروز بھائی بھوسات میں مارے مری سے آگے ایوبیا کے پاس ایک ٹاپ ہے وہ نام زمینہ رہت سوڑ ہے مشکوری ٹاپ چی کوئی نام تھا کچھ تھا چی کوئی نام تھا اچھا بز یہ ٹایم چلے لگا میں حیرت لگی وہ تو اپنے جگہ پر ہے جب ہم اوپر پہنچے جو وینڈو ایکس پی کھولتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے توٹلی وہی منظر تھا اتنی اوپر جا کے اور وہاں جاتے ہی ہم نے پانی لیا پانی خریدہ چائے بھی پی پانی والے بیٹھا ہوا تھا چائے والے بیٹھا ہوا تھا اب وہ بتاؤ کئی گھنٹے گھوڑوں پر رکھ لے کر لاتا ہوگا اب آپ اس سے تقاضی کریں کہ جی بار تو اتنی کی ملتی ہے مجھے یاد ہم نے جو کافی مہنگی چائے لی تھی پانی خاص طور پر ہم بغیر کسی تیاری کے آئے تھے تو پانی کی ضرورت مجھے یاد ہے دھائی سو روپے کا پانی ہوتا یہ ہے کہ یہ کم زیادہ ہونا اس کی بہت ساری وسیع مارکیٹ ہے مثال کے ذو پر ایک کاریگر ہے اس سے آپ تھوڑا سا کام کروا رہے ہیں اس کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہوں گے زیادہ کام کروا رہے ہیں گرگر کام کروا رہے ہیں اس کے ریٹ کام ہوں گے شریعت متحرہ نے اس طرح کے معاملات کو جب فریقین پر چھوڑا ہے ٹھیک ہے کہ فریقین جو چاہے مزدوری کا معاملہ ہو یا خرید و فروت کا معاملہ ہو جو چاہے قیمت تے کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے آسانی آسانی ہے ٹھیک اس کے جزیات ہم ڈونڈنے جائیں گے اور اس کے تفریات ڈونڈنے جائیں گے لاکھوں کروڑوں میں تفریات موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اصول ہماری زندگی کو آسان منا دیتا ہے ٹھیک شریعت کے طرح سے کتنی بڑی آسانی ہے صحیح تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوٹ رہو یوں کر رہو انہیں بھی نہیں کہنا چاہی رہا انہیں بھی نہیں کہنا چاہی رہا رضا مندی سے ہی کام کراتے ہیں فرید و فروت تو لوٹ نہیں ہے لوٹنا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ چیٹنگ کرتا ہے مطبع آلہ کوالٹی کا کہہ کر خراب کوالٹی کا دیتا ہے تو وہ ایک کہا جائے گا کہتے ہیں کہ بھی لوٹ رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے جب ایک کہتا بھی آپ کے سامنے جو بھی ہے آپ اتنے کا لوگ یا نہیں لوگ ٹھیک ہے اگلی کال دیجئے میرا کوشن یہ ہے اگر انسان ڈیلر ہے اس میں پلور سیچے سے چونتیس لاکھ کا لیا ہے اور ان کو بتائے بغیر انہیں کو چپٹیس یا سینتیس لاکھ روپے کا دے دے اور اس منافقی کے بارے میں ایک کیا رہا ہے دیکھئے ہر ڈیلر ایک طرح کا نہیں ہوتا اب ایک ڈیلر وہ بھی ہے جو کسی شوروم کا ڈیلر ہے ٹھیک ہے یا کسی گھی کمپنی کا ڈیلر ہے ٹھیک تو بہت سارے ڈیلر وہ ہوتے ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ کر کے مال خریدتے ہیں اس کے مالک بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ مالک بننے کے بعد خود مال بیش سکتے ہیں ایجنسیز لے لیتے ہیں کمپنی سے ٹھیک ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو میڈل مین ہوتا ہے جو خرید ہی آپ کے لئے رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس نے چونکہ مال خریدہ ہی نہیں ہے وہ تو نمائندہ ہے وقیل ہے آپ کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ قیمت پر نہیں بیش سکتا تو یوں مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں بندے کی حیثیت اگر اس کی یہ ہے تو وہ نفع رکھ کے بیش سکتا ہے حیثیت اگر دوسری ہے تو نہیں کر سکتا ٹھیک اگلی کال دیجئے صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے فوریکس ٹریڈنگ میں انویسٹ کرنا جائز ہے اس میں فیزیکلی تو کوئی چیز نہیں ہوتی جس میں لیندین ہو بس پیسے انویسٹ کی جاتے ہیں پھر اس کی جگہ دوسری کرنسی خریدی جاتی ہے اور پھر جب ریٹ زیادہ ہو تو اس کو بیش دیا جاتا ہے اور اس پر پروفٹ ہوتا ہے کیا یہ کام نجائز ہے یا نہیں اور اس میں سود بھی نہیں ہے دو طرح کی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں سود والے بھی ہوتے ہیں اور بعض سود کے بغیر بھی ہوتے ہیں ٹھیک فورس ٹریڈنگ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ بڑا وسیع لفظ ہے آپ کو یاد ہوگا میرے ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس ہم نے پروگرام کے بعد ہی ہی بلوائے تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مطمئن نہ ہو آپ سے فورس ٹریڈنگ کرنے والا تو مجھ سے ملوا دیجئے گا جی جی وہ بہت بڑا کام کرتے رہے اتنے بڑے پیمانے پر گئے ہیں اور فورس ٹریڈنگ کمپونیوں کے کوئی جو ہے وہ لاکھوں سے زیادہ ڈالرز وہ مانگتے ہیں ان کو دینے سے انکار کر دیا ہے فورس ٹریڈنگ کمپنیوں نے یعنی ان کے نکلتے ہیں کمپنیوں کے اوپر ان کے نکلتے ہیں انہوں نے کلاوس ڈال دی ہیں یہ شرط تھی آپ نے یہ پوری نہیں کی یہ تھی یہ پوری نہیں کی تو بات یہ ہے کہ ہم اس طبقے پر بات کر رہے ہیں جو آن لین کام کرتا ہے فیزیکل کام نہیں کرتا اس طرح کا کام کرنے والے ایک دفعہ آپ سے کوئی فیز لے لیتے ہیں پھر آپ کو دکھا دیں گے کہ جناب یہ ڈالر ہے یہ آپ خرید لو بیچ لو دیکھو یہ ویب سائٹ کے اوپر نظر آل ہے آپ کو سونے کے ریٹ بس آپ ویب سائٹ پر خرید لو بیچ لو اچھا یہ آئل کے اندر بھی ہوتا ہے آئل ہے اس کا یہ ریٹ ہے صبح کو یہ ریٹ شام کو یہ ریٹ اب وہ خرید لو بیچ لو کے لفظ تو بولے جاتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے اگر بیس ہزار آدمی اس ویب سائٹ پر سونہ خریدے اور بیچ رہے ہیں جتنا سونہ خریدہ گیا اتنا بیچا گیا اس کا تو پانچ فیصد بھی اس کمپنی کے پاس نہیں ہوگا ہوتا یہ ہے کہ بس وہ سٹا بازی ہوتی ہے لوگوں نے کچھ پیسے جمع کرا دیئے پھر وہ آرڈر لکھواتے گئے اتنا میں نے خریدہ اتنا میں نے بیچا شام کو دیکھیں گے کیا ریٹ تھے اور کس ریٹ میں خریدہ کس ریٹ میں بیچا ڈیفرنس نکلے گا وہ ان کو مل جائے گا یہ خالصتا جوا ہے فیزیکل ٹریڈنگ نہیں ہے اصلنڈ ٹریڈنگ نہیں ہے آپ ڈالر کا نام لیں آئل کا نام لیں سونے کا نام لیں تجارت یہاں ہوتی ہی نہیں ہے نہ ہی تجارت مقصود ہے نہ اس کا ویر آوس ہوگا نہ اس کے ویر آوس میں اتنا مال ہوگا اور صرف ویب سائٹز ہیں اور ایک فیلڈ ہے اور یہ فیلڈ دل مدین وسیع ہوتی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے مہانہ جوہاں نفع شو کر دیا جاتا اکاؤنٹ کے اندر اور تھوڑا وہ دے دیا جاتا ہوگا میں کہہ رہا ہوں وہ صاحب آگر دانہ ڈالنے کے لئے تو وہ بتارے دینا دیتے ہیں ہاں کہ جناب میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے بنتے ہیں مہینے تو اس کا دس فیصد نہیں ملا ایسا بھی ہوتا ہے تو نفع ملے نہ ملے ایک الگ بات ہے نفع تو یہ ہے جوہ جوہ مال حرام ہے کہا نفع ہے یہ نفع تھوڑی یہ تو جوہ ہے یہ اور جوہ مال حرام ہے سٹہ بازی ہے یہ تو اس میں شملیت اکتہار کرنا کتہ انجائز نہیں ہے جو میں نے قید بیان کی فیزیکل چیزوں کی وہ اس لئے بیان کی کہ کچھ ملکوں میں جیسے ہمارات میں ایک صاحب سے سوالات پوچھ رہتے وہ کرتے ہیں کہ یہاں ایسا ممکن ہے کہ اسی مارکیٹ ہے گورنمنٹ کے تحت جہاں سونا فیزیکل قبضے میں دیا جاتا ہے تو میں نے کہا دیا جاتا ہے یا ایک آپشن ہے کہ لیں کہ آپشن ہے تو میں نے کہا آپ اس آپشن کو استعمال کریں جہاں قبضے میں لیا جاتا ہو ٹھیک ہے آپشن آویل کریں کل قبضے میں لیں لوکر میں رکھیں پھر بیچنا ہو تو بیچتے ٹھیک یہ تجارت ہے یعنی فیزیکلی لیندن ہو رپوں کے بدلے میں یہ جائز ہے وہاں بھی اگر ایسا ہو گیا کہ جناب آپ چاہیں تو قبضہ کر لیں تو بھی قبضہ ہی نہیں کریں گے آپ تو پھر کیسے تجارت کے تقاضے پورے ہوں گے ٹھیک تو وہاں بھی جو ہے وہ آدم جواز کی صورتیں اور ناجائز ہونے کی صورتیں آ سکتی ہیں لیکن نیٹ پر اور ویب سائیڈوں پر جو لوگ اورال کرتے ہیں انہیں خدارہ بچنا چاہیے یہ لوگ اپنا پیسہ لے کر دوسروں کا نفع پہنچا رہے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کمپنیاں جو بیٹھ ہوئیں کبرس میں بیٹھ ہوئیں اور سب سے زیادہ کام یہ وہاں سے ہو رہا ہے اور وہاں کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ وہ اس کو کھلی شٹی دیتے ہیں اور لوگ کیے جا رہے ہیں مفضل آپ نے یہاں پر جو بات کی اور جو فوکس کی بات وہ تھے آن لائن ٹریڈنگ اگر اس طرح کی کوئی کر رہا ہے آن لائن فوریکس کا کام کر رہا ہے لیکن میرے علم ہے بعض لوکل طبقہ جو ہے لوکل دکاندار جو ہیں وہ بھی اس طریقے کی ٹریڈنگ کر جاتے ہیں یعنی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سونے کا کام کرتا ہے یعنی سونے کی خرید و فروخت فزیکلی کرتا ہے ایک شخص لیکن وہ تو ایک محدودی طبقہ کرتا ہے اور محدود پر معنی پر خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا اسے سونا چاہیے تو پیسے لے لیا رقم لے لیا اور سونا دے دیا اس سے سونا خریدنا ہے سونا لے لیا رقم دے دی یہ تو ہوتا ہے یہ ہی بعض انہی میں سے افراد کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص آیا جی سونا کیا حساب چل رہا ہے آج یہ ریٹ چل رہا ہے اچھا صبح میں یہ ریٹ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے جی میرا جناب بیس تولے سونا بک کر دو اب وہ بک کر لیا ہے اب بک کر لیا یہ چلا گیا اب یہ شام کو ہے ہاں جی کیا ریٹ چل رہا ہے تو اب جو بھی ریٹ چل رہا ہے اپ انڈ ڈاؤن تو ہونا ہے اسے تو اب اپ انڈ ڈاؤن ہوا تو اب ہو گیا تو پروفٹ بن گیا اس کا ڈاؤن ہو گیا تو جو لاؤس ہوا دس بیس پچیز زار یہ سونا کے مارکٹ میں باقاعدہ یہ پورا شعبہ ہے اور یہ بک کرنے والے حقیقتا بکی ہوتے ہیں میں کہنا ہوں یہ بھی حقیقتا بکی ہوتے ہیں اور یہ جوا کر رہے ہیں سٹھا بازی یہ بھی نہ ان کا مقصود ہے ٹریڈنگ نہ بک کرنے والے کے پاس اتنا سونا ہے کہ اتنے سارے لوگوں ان سے بک کر لیا ہے اور وہ بیجنا میں نہیں چاہ رہا صرف ڈیفرنس لے کے الگ ہو جاتے ہیں یہ بھی سٹھا بازی ہے میں ایسے افراد کو جانتا ہوں میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عرض کروں اصل میں کاروباری فیلڈ میں ہوتا ہے وہ سب دیکھا بھی ہے کہ جس کے پاس ویو آف انکم نہیں ہے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے یا جو رات و رات امیر بننا چاہ رہا پھر وہ اندھی میں چلا رہا ہوتا تھی میں ایسے افراد کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاکھ دو لاکھ روپے مارکٹ میں لے کر رہا ہے لاکھ دو لاکھ روپے ہیں اس وقت تو ایک لاکھ کا ایک تولہ سونا بھی نہیں آ رہا اس وقت دس تولے سونا بھی تو اب وہ دس تولے سونا میکسیمیم خرید سکتے ہیں لیکن انہوں نے بک کرا دیا ہے جناب سو تولے سونا کیونکہ ڈیفرینس جو آئے گا وہ تو لاکھ کے اندر اندر آئے گا اس وقت ہی بات کر رہا ہوں وہاں سے پورا نہیں لاکھ کے اندر اندر آئے گا تو کیا وہ یادر ڈوب گئے یا پھر وہ جو ناجائز منافع بنا تھا وہ لے کے نکل گیا تو پھر وہ اگلے دن بھی آ گیا تو اس چیز سے بچیں لالت سے بچیں تھوڑی محنت کریں اور پھر سروائیف کریں آج جو لوگ کسی مقام پہ پہنچے ہوں ان میں سے بہت بڑی تعداد ان کی ہے جنہوں نے پیچھے بہت محنتیں کی ہیں ڈائریکٹ آگے چیئرمن سیٹ پہ نہیں بیٹھ گئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال دیجئے مفتی صاحب کی بارگامہ عرضی ہے کہ چکی کے آٹے کے حوالے سے تو باز سے گمبر یہ رواج ہوتا ہے کہ اسی آٹے میں سے کچھ عجرت کے طور پر بھی کٹتے ہیں یا کسی کا عرف ہوتا ہے کہ جیسے چالیس من ہے تو ان کا دو کلو کٹیں گے یا آدھا کلو کٹیں گے تو یہ ان کا کٹنا ضروری ہے کیا جائز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علیدہ طور پر اس کی عجرت اپنی لیتے ہی ہیں اور باز یا گمبر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر کنترہ نہیں کٹتے تو پوری یعنی چالیس کلو آٹا لیں تو وہ اس کے زیادہ پیسے لیتے ہیں اس سوالے سے مزید تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں تین سوال کی ہیں انہوں نے ایک سوال تو وہی اس کم جواب دے چکے ہیں کہ آدھا کلو یا ایک کلو کٹنا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عجرت پیسوں میں نے دیتے اسی آٹے میں سے دی آتی ہے اسی آٹے میں سے دیا جانا جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے عجرت پیسوں میں ہی دیں یا پھر اگر کوئی آٹے سے ہی دینا چاہتا ہے تو پھر علماء سے سکھیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کروں کہ جائز ہو جائے اور جو تیسری بات میں نے بیان کی کہ چالیس کلو پورا ہی دیا جاتا ہے آٹا لیکن عجرت زیادہ لے جاتی ہے تو یہ چیز بھی ذرا مہلے غور ہے اولاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب گاغ یہ کہتے ہوں چالیس کلو پوری دیں اور ایسا سوال کرنا بھی بنتا نہیں ہے جو پتا ہے جلتا تو ہے ہی وہ تو یہی زیادہ رائج ہے کہ تھوڑا بہت جو کٹائی ہے وہ شامل کی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے ہمیں برکت دے حفاظت کونین میں نفرواں ہوتا ہے سی تجارت محمد صل اللہ تعالی ہمیں برکت دے حفاظت علیہant